اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ویدر باب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اس وقت پاکستان کے موسٹ اویٹڈ ڈراموں میں جہاں تیرے بن ٹاپ پر ہے تو وہیں ایک دو اور بھی ایسے ڈرامے ہیں جن کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے اور ان کے حوالے سے بھی ایکسائٹمنٹ لیول فینز کا بہت زیادہ ہائی ہے خاص طور پر اس میں دو ڈرامے ایسے ہیں جو کہ جس میں بڑی سٹار جوڑیاں جلوہ گر ہو رہی ہیں اور ان سے امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں اور کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جانرہ بھی سیملر ہے لیکن ہاں یقینی طور پر کہانی الگ ہے پلوٹ الگ ہے مرکزی خیال الگ ہے لیکن اب ان دونوں ڈراموں میں کون سا ڈرامہ زیادہ بلوک بسٹر ہوگا پہلے تو دونوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں دونوں ڈرامے گرین انٹرٹینمنٹ پر آنے ہیں جنٹلمن جس میں کہ یمنا زیدی اور حمایو سعید کی جوڑی پہلی بار جلوہ گر ہو رہی ہے اور پھر دوسری طرف ہے ڈرامہ اکھاڑا جو کہ موسٹ اویٹڈ ڈرامہ ہے فیروز خان اور سونیا حسین کا اور فیروز خان کی بھی سوشل میڈیا پر بڑی زبردست فالوئنگ ہے اور خاص طور پر جو ان کی اپنی پرسنل لائف میں جو انسیڈنٹ ہوا اس سے پہلے وہ ایک بڑے سپرسٹار اور بہت زیادہ پاپلر ہوتے سپرسٹار تھے اور ابھی بھی سپرسٹار ہیں اور ان فیکٹ ابھی وہاں جلی کی جو پاپلارٹی ہے تو یہ تیرے من آنے سے پہلے اور وہاں جلی کے ایک امرجنگ سپرسٹار بننے سے پہلے فیروز خان ہی سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس ہوا کرتے تھے تو فیروز خان کی بھی آپ کی سمجھیں کہ ڈراموں میں ایک طرح سے ری انٹری ہو رہی ہے گرینڈ ان کی واپسی ہو رہی ہے اور اب وہ کتنی امپیکٹفول ہوتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا پھر دو یہ دونوں جوڑیاں ہیں ہم کانٹینٹ کی بھی بات کرتے ہیں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیل الرحمان کمر صاحب کا بڑا زبردست اور جاندار سکرپ ہو سکتا ہے لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس بار خلیل الرحمان کمر نے ہیرو یا ہیروین کو آخر میں مارا نہ ہو اور ایک ہیپی اینڈنگ والا ڈراما ہو چونکہ کہانی جو دونوں ڈراموں کی ہے اس میں آپ کو ایکشن بھی نظر آئے گا لیکن مختلف طرح کا ایکشن ہوگا چونکہ اکھاڑا ظاہر ہے کہ وہ ایک باکسر کی کہانی جو کہ اس کی سٹوری نکل کر سامنے آئی ہے تو وہ اس میں تھوڑا سا ایک اسپورٹس والا فیل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکشن وہ باکسنگ رنگ والا ایکشن اور یہاں پر جو ایکشن ہوگا وہ تھوڑا سا ہیرو اور ویلن والا ایک ایکشن ہوگا پھر جو اس طرف ظاہر ہے کہ یمنا زہدی اور ہمائیوں سہید کی جوڑی کو یقینی طور پر ایج ضرور حاصل ہے چونکہ دونوں میگا سٹارز ہیں دونوں اپنے فیلڈ میں ماسٹر ہیں دونوں کی ایک بہت بڑی ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے اور اس طرف فیروس خان کے ساتھ سونیا حسین ہے پاکستانی موویز میں بھی بڑا ریسنٹلی زبردست انہوں نے کام کیا ہے ان کی بھی ایک بڑی ہیوج فین فالوئنگ ہے تو ظاہر ہے کہ پاپولارٹی وائز فرق ہے بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں جوڑیاں برابر ہیں اور اسی طرح جنٹل مین کی جو ہائپ ہے ریلیس سے پہلے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور اس میں یمنا زہدی کی پریزنس ہے اس لیے وہ ہائپ بہت زیادہ ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں یہ دونوں ڈرامے ایک دوسرے کو کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر جو زیادہ ڈسکشن ہوگی وہ جنٹل مین کی وجہ سے ہوگی اس کی کاسٹ کی وجہ سے اس کی جوڑی ہے اس کا ایک پیر ہے اس کی وجہ سے اور اگر اکھالا کا کانٹنٹ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ جنٹل مین کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوتا ہے تو فیروز خان کی وہاں پر پریزنس ان کی پاپولارٹی کے ساتھ ایک سٹرونگ کانٹنٹ یقینی طور پر جنٹل مین کے لیے تھوڑا سا خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے بڑا ہی سٹرونگ کانٹنٹ شاہیے ہوگا بنجم شہزاد مہا ڈریکٹر ہیں اور شاید ڈوگر نے وہ ڈراما یہ لکھا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈریکٹر اور رائٹر نے کتنا اچھا کام کیا ہے چونکہ اگر ادھر خلیل اور امان کمر کے سکرپ کو یا ہمائیوں سعید اور یمنہ زیدی کی جوڑی کو اگر ٹکر دینی ہے تو پھر ایک آؤٹ کلاس پروڈکٹ آپ کی ہونی چاہیے پھر ایک ایسا انگیجنگ ڈراما ہونا چاہیے جو کہ فرسٹ اپیسوڈ سے ہی ایک پوزیٹیف ورڈ آف ماؤت حاصل کرے اور لوگوں کو پسند آئے اور لوگ اس کو دیکھتے چلے جائیں اب اس سے پہلے خدا اور محبت کے کچھ سیزنز میں فیروس خان نے بہت زبردست پرفارم کیا ہے اے مشتخاق میں اور کئی ڈراموں میں ابھی حبز کے لیے جس طرح سے ان کی لکسٹائل ایوارڈز میں نومینیشن ہوئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی آئی پائی ایوارڈز ہوئے اس میں بھی پھر لوگوں نے بات کی کہ حبز کے لیے